بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو اپنے چینل سارم کوچنگ سنٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دیئر فرنڈز سٹوڈنٹس ویورز پاکستان افیر سیریز پری پارٹیشن ایرا کانسٹیٹوشنل ہسٹری آف پاکستان آف پری پارٹیشن ایرا ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے جنہاں 14 پوائنٹس کا اوورویو لیا تھا کہ جنہاں نے 14 پوائنٹس کیوں پیش کیے تھے کیوں پریزنڈ کیے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہاں نے چودہ نکات اپنے پیش کیے تھے کہ جو نہرو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے ریسوانس میں اس نے پیش کیے کہ اس نے بہت ساری مسلمز ڈیمانڈ کو انکارپوریٹ نہیں کیا تو جو بھی فیوچر آئین فیوچر کانسٹیٹوشن بنے انڈیا کا چاہے وہ برٹن بنائے یا انڈیا بنائے ہندوستان لیڈرشپ بنائے تو اس میں مسلمز کی ڈیمانڈ کو ان ڈیمانڈز کو انکارپوریٹ ضرور کریں تو اس کا جو جنہاں کی جو 14 پوائنٹس تھے اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہمارے پاس وہ تھا کہ فارم آف کانسٹیٹوشن کہ کانسٹیٹوشن کی فارم کیا ہونی چاہیے تو جنہاں نے کہا فیوچر کانسٹیٹوشن مست بی آن ڈا بیسز آف فیڈرل پرنسپلز ٹھیک ہے تو جنہاں نے بھی نہرو کی طرح نہرو ریپورٹ کی طرح یہ بات کی تھی کہ جو آپ کا فیوچر کانسٹیٹوشن بنانے جا رہی ہیں تو اس وہ کیا ہونے چاہیے آن ڈا بیسز آف فیڈرل پرنسپلز یعنی کہ فیڈریشن کی بنا پر وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ فیڈریشن ہو یعنی کہ یہاں پہ جو فیڈریشن ہے فیڈرل پرنسپلز ہیں وہ انکرپورٹ کرنے چاہیے کیونکہ ہندوستان کے مسائل کا حل اس نے کہا کہ ہندوستان کے مسائل کا حل فیڈریشن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ تھا وہ فارم آف کانسٹیوشن کے بارے میں تھا جو دوسرا پوائنٹ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ پروینشل اٹانومی پروینشل اٹانومی سے اس نے کہا کہ یونیفارم آٹانومی یونیفارم آٹانومی شوڈ بی گرانٹڈ ٹو دا پروینسز کہ تمام صوبے تمام صوبے جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں جس میں ہندو اکثریت ہے مسلم اکثریت ہے ان سب کو یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے تو اس کے جو ہے ان کو وہ اختیار نہ دیے جائیں نہیں بلکہ تمام جو صوبے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں جس میں ہندو اکثریت میں ہیں یا مسلم اکثریت میں ہیں ان سب کو برابری کی بنیاد پر ان کو اٹانومی دی جائے ان کو خود مختارے دی جائے تو یہ پروینشل اٹانومی دوسرا پوائنٹ تھا کجاسم کا ٹھیک ہے فورٹین پوائنٹس میں تو جو تھرد پوائنٹ ہے ریپریزنٹیشن آف دا مائنارٹیز اس نے کہا کہ ریپریزنٹیشن آف دا مائنارٹیز کی بات اس نے کی کہ ایڈکیٹ ایڈ ایفیکٹیو ریپریزنٹیشن شوڈ بی گیون ٹو آل مائنارٹیز کہ جتنے بھی مائنارٹیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ دیا جائے اپنی جو ہے ریپریزنٹیشن ایفیکٹیو قسم کی ایڈکیٹ اور ایفیکٹیو قسم کی ریپریزنٹیشن دی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو فورٹ وان تھا کہ نو ٹیریٹوریل ری ایڈجیسمنٹ یہاں پہ خریزم نے اپنے چوتھے پوائنٹ ڈسکس کیا یا پریزنٹ کیا کہ نو ٹیریٹوریل ری ایڈجیسمنٹ نہ کی جائے کیونکہ مسلمانوں کو خطرہ تھا اور اس نے کہا کہ کوئی ری ایڈجیسمنٹ نہ کی جائے تو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں مسلم اکثریت میں ہے مسلم اکثریت میں ہے ری ایڈجیسمنٹ کی وجہ سے مسلم اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل جائے لہٰذا اس نے کہا کہ اب کوئی ٹیریٹوریل ری ایڈجیسمنٹ نہ کی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ وان جو ہمارا پوائنٹ تھا one third seats in central legislature کاجیاسم نے اپنے پوائنٹ پریزنٹ کیا کہ one third مسلم representatives, muslim seats in central legislature کہ مرکز کے اندر جو ہے مسلمانوں کو one third one third representation دی جائے one third seats دی جائیں یعنی کہ جو ہر تین میں سے ہر تین کے بعد ایک بندہ یعنی کہ ہر تین میں ایک بندہ جو ہو وہ مسلم کا ہو لیکن نیرو ریپورٹ نے کہا تھا نیرو ریپورٹ کے اندر موتیلال نیرو نے کہا تھا کہ ہر چار میں سے ایک بند ہے یعنی کہ ون فورت مسلم سیٹس ان سنٹر ایلیجیس ریچر ہے ایک ان قدیازم نے یہاں پہ کیا کیا اس نے کہا کہ نہیں ہم ون فورت نہیں مانتے ہمیں ون تھرڈ دی جائے ٹھیک ہے تو یہ بات کی اس کے بعد نیرو ریپورٹ کے اندر ایک بات کی گئی تھی جائنٹ الیکٹوریٹ کی کہ جو مسلم کو 1909 کے اندر جو رائٹ ملا ہے پھر 1919 کے اندر ملا ہے یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا اس کو ختم کر کے جائنٹ الیکٹوریٹ متعارف کرائے جائیں لیکن قدیازم نے اپنے پوائنٹ میں پھر بات کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی کہ جو مسلم کو جو یہ رائٹ ملا ہوا ہے اس رائٹ کو آپ ختم نہ کریں یہ رائٹ مسلم کے لیے صحیح ہے اور یہ اس رائٹ پر بڑی بحث ہوئی کہ مسلم کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دے جائے جیسا برٹن نے پہلے دیئے ہوئے ہیں اس کے جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ ریلیجیس لیبرٹی کا تھا کہ all انڈینز must be given religious liberty کہ سارے ہندوستانیوں کو مذہب کی ازادی دی جائے چاہے وہ اپنی عبادت جو بھی جو بھی کمیونٹیز جو بھی ریلیجیس پارٹیز رہ رہی ہیں جو بھی جو ایکٹیوٹی وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ریلیجیس کے حوالے سے چاہے وہ ہندو اپنے مندر میں جانا چاہتے ہیں چاہے وہ مسلم اپنے مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں جو بھی ہو جو بھی وہ اپنی فیسٹیولز منائے اپنے ریلیجیس کے حوالے سے تو ان سب کو اپنی liberty دی جائے اپنی ازادی ہو کہ وہ خود کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس پوائنٹ آتا ہے وہ separation of sin from bambay تو اس کے اوپر جو ہے اس نے کہا تھا جو narrow report کی بات ہے اس نے بھی یہی تجویز دی تھی کہ separation of sin from bambay ہو لیکن اس نے کنڈیشن لگاتی تھی کیا بمبی سندھ جو ہے کیا یہ خود survive کر سکتا ہے ایکانومی کے لئے فائنانشلی یہ خود اتنا ہے کہ یہ مطلب وہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو survive کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمارا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو separation of sin from bambay کے بعد کرتے ہیں separation of sin from bambay پہ اس نے کہا کہ sin should be separated from bambay presidency and constituted into a separate province لیکن کاجیاظم نے کہا اس نے تو کہا تھا نیرو نے کہ کیا وہ survive کر سکتا ہے تو پھر اس کو الہر کیا جائے لیکن اس نے کہا کہ یاظم نے کہ اس کو bambay presidency سے علیدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو علیدہ صوبے کا درجہ دینا چاہیے اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ methods for passing the bill ایک اور point تھا methods for passing the bill method for passing the bill 8 point یہ تھا کہ method for passing the bill کہ bill کو pass کرنے کا method اس نے وہ کیا کہ third fourth number of any community if oppose the bill third fourth members of any community if oppose the bill it should not be passed کہ اگر کوئی بھی community third fourth سے اس کو مطلب oppose کرتے کسی bill کو تو وہ pass نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ چونکہ مسلم کو یہ خطرہ موجود تھا کہ مسلم اقلیت میں ہیں اور central legislature assembly میں ہندووں کی جو ہے اکثریت ہے تو ان کی اکثریت کے بنا پر اگر کوئی bill وہ pass کر دیتے ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ہو اور وہ اس کو pass کر لیں ٹھیک ہے کوئی ایسا ہو کہ ایسا bill ہو کہ جو ہندوستان کے مسلم کے خلاف ہو اور وہ اس کو pass کر لیں تو ان نے کہا کہ اگر third fourth جو third fourth members بھی ٹھیک ہے third fourth member بھی اگر وہ اس bill کو oppose کرتے ہیں تو اس کو pass نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہتا ہے introduction of reforms in NWFP and belجستان جو ہمارا پریزنٹی جو KPK ہے ریبر پختنفا یہ is NWFP is the old name of KPK تو اس نے کہا کہ یعظم نے کہا کہ NWFP اور belجستان میں بھی دوسری صوبوں کی طرح یہاں پہ بھی کچھ reforms ہونے چاہیے ہیں یہاں پہ بھی کچھ صلحات نافذ کی جائیں ٹھیک ہے next point تھا کہ indicate Muslims share in jobs کہ مسلمانوں کو share دیا جائے jobs کے اندر کہ مسلم should be given share in jobs on the population base کہ ان کو quota دیا جائے اپنا population کے base پر مسلم کو جو ہے jobs کے اندر population کی base پر quota دیا جائے اس کے بعد next ہمارا point ہے safeguard of the Muslim culture کہ مسلم کا جو culture ہے اس کو safeguard مسلم culture should be protected and education language religion and personal laws also be guaranteed کہ مسلم کا جو culture ہے اس کو protect کیا جائے education ہے چاہے اس میں language ہے religion ہے personal laws جو مسلم کی اپنے personal laws ہیں چاہے وہ family laws ہیں نہ اور اس طرح کے اور laws ہیں تو ان کو کیا کیا جائے protect کیا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد formation of cabinet formation of cabinet کی اگر بات کی جائے تو اس نے کہا کہ نو کیا جائے کہ نو کیابینٹ ایدر سنٹرل اور پروینشل شوڈ بی فارم ویڈ آوٹ دیئر بین پاپولیشن پروپورشن آف مسلم مائنارٹیز آف ایٹ لیسٹ وان تھارڈ اس میں ہونا چاہیے اس کے بعد سٹیٹ آف اپرو سٹیٹس اپروال فار امینڈمنٹ ان کانسٹیوشن کے کانسٹیوشن میں اگر امینڈمنٹ کی جائے کہ سوبوں کی رضمندی کے بغیر آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے نہیں کی جائے یعنی کہ اس کا جو لاسٹ پوائنٹ تھا کہ سوبوں کی کانسٹ سوبوں کی رضمندی کے بغیر آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ان کو اس آئین کے امینڈمنٹ میں ان سے رائے لیں گے ان کو بھی شامل کریں گے تو یہ فورٹین پوائنٹ تھے جو قید عظم نے دیئے تھے اور کہا تھا بریٹنز کے سامنے پیش کیے تھے بریٹنز کو پیش کر کے دیئے تھے پریزنٹ کیے تھے کہ جو بھی فیوچر کانسٹویشن انڈیا کا بنے مسلم کی یہی ڈیمانڈ ہیں ان کو اس کانسٹویشن کے اندر انکارپوریٹ آپ لازمی کریں ان کو اس کانسٹویشن کے اندر انکارپوریٹ کریں کیونکہ بہت سارے ڈیمانڈ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ پریزنٹ کیے تھے نائنٹین ٹوئنٹی نائن کے اندر ٹھیک ہے یہی پوائنٹ سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کمپیریزن کریں گے نہرو ریپورٹ کا اور جنا کے فورٹین پوائنٹ کا کہ ان میں سیمیلیٹیز کیا تھیں کون کون سے پوائنٹ تھے جن کے اوپر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کون سے پوائنٹ تھے جو نہرو ریپورٹ میں رہ گئے تھے اور مسلم کیا چاہتے تھے مسلم نے اور کون سے پوائنٹ پیش کیے تو ان کا کپیریزن لیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ملتے ہیں شکریہ 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 شکریہ